اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ نحمدہو و نسلع علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے آج عید الفطر کا میں پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے لازمی طور پر دیکھ لینا چاہیے اور بالخصوص میرے تمام نوجوان بھائی اور ان کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے اس کے اندر میں عید الفطر کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگر کوئی انسان اس وقت میں پہنچا ہے کہ امام صاحب رکو میں جا چکے ہیں تو پھر عید میں کیسے شامل ہونا ہے اگر کسی کی ایک رکت مکمل چھوڑ چکی ہے دوسری رکت میں آکے امام کے ساتھ وہ ملا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا ان چند چیزوں کو اس ویڈیو کے مندر میں ذکر کروں گا اس لیے آپ تمام بھائی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں اور جتنا ہو سکے عید سے پہلے پہلے اس کو تمام مسلمانوں کے ساتھ آگے شیئر کریں تاکہ تمام بھائی اس طریقے کو فولو کر سکیں اور اپنی عید کی نماز کو درست طریقے سے پڑھ سکیں تو ناظرین سب سے پہلے تو چند باتیں عید الفطر کے حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ عید والے دن صبح و صغیرے اٹھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نہا دو کے بالکل اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں اور جو سب سے زیادہ خوبصورت اچھے کپڑے آپ کے پاس ہوں آپ ان کپڑوں کو زبطن فرما لیجئے خوشبو کا احتمام کیجئے اور عید الفطر کے لیے جب گھر سے نکلیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر نکلنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کجور وغیرہ لے سکتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز سنت کو ادا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں اور راستے کے اندر تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے اور مستحب یہ ہے کہ جس راستے سے آپ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ راستے کو تبدیل کر کے گھر واپس آئے لیکن اگر کسی کا گھر ہی مسجد کے ساتھ ہے یا اسی گلی کے اندر ہے تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ لمبا چوڑا راستہ اختیار کر کے واپس پہنچیں یہ صرف ایک مستحب عمل ہے اگر آپ کر لیں گے تو سواب ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے یا ایسا موقع نہیں ملتا تو اس میں گناہ کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے عید الفطر کی نماز کے لیے نہ ہی ازان ہوتی ہے اور نہ ہی تکبیر ہوتی ہے البتہ عید الفطر کی نماز اس کے لیے اسی طرح خطبہ ہے جیسے جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں امام صاحب خطبہ پہلے پڑھتے ہیں جبکہ عید کی نماز میں امام صاحب خطبہ عید کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں لہٰذا ہمیں جہاں پہ بھی جگہ ملے آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو ہم نے خطبے کو سننے کے بعد ہی مزی سے نکلنا ہے تو اب میں آتا ہوں عید کی نماز کے طریقے کی طرف یاد رکھئے گا کہ عید الفطر کے نماز یہ واجب ہے آپ نے اس کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ دو رکعات نماز عید الفطر ساتھ چھ زائد تکبیروں کے اور یہ چھ زائد تکبیریں یہ بھی ضروری ہیں ان کو کہنا نماز کے اندر یہ واجب ہے اب اس کا طریقہ یہ ہوگا اگر تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ شروعی سے امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے لگی ہے آپ بھی موجود ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے سنا پڑھیں گے یعنی سبحانک اللہمہ و بحمد کا و تبارہ قسم کا یہ مکمل پڑھنے کے بعد سور فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پہلے امام صاحب تکبیر کہیں گے تو آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر کہنی ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر پہ بھی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اس کے بعد آپ نے باندھ لینا ہے پھر امام صاحب سور فاتحہ پڑھیں گے کوئی ایک چھوٹی صورت پڑھیں گے تو اس کے بعد رکوع ہوگا اور عام نماز کی ترتیق پہ مطابق پوری رکعت پوری ہوگی اگلی رکعت میں امام صاحب پہلے سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی صورت ملائیں گے اب رکوع میں جانے سے پہلے پہلے دوبارہ تین زائد تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں چوتھی تکبیر رکوع کی اپنی تکبیر ہوگی پھر اس کے بعد نماز کو ویسے ہی پورا کرنا ہے جیسے عام نمازوں کو پورا کیا جاتا ہے اب یہ بات بڑی انتہائی اہم بات ہے اگر آپ مسجد میں اس وقت میں پہنچے ہیں کہ امام صاحب کیرات شروع کر چکے ہیں اور امام صاحب تین زائد تکبیریں بھی کہہ چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تکبیر کہنے کے بعد فوراں سے آپ نے تین زائد تکبیریں اور کہلینی ہے بے شک امام کیرات شروع کر چکا ہو تب بھی آپ نے جلدی سے تکبیر کہنی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ساتھ ہی آپ نے تین زائد تکبیریں کہہ کے امام کی کیرات کو سننا شروع کر دینا ہے اگر امام صاحب قرات کرنے کے بعد رکو میں جا چکے ہیں تو پھر بھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر چند سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی موجودگی میں ابھی ہی رکو میں گئے ہیں تو اگر آپ اتنی جلدی یعنی تین زائد تکبیریں بھی کہہ سکتے ہیں تو حکم یہی ہے کہ پہلے تین زائد تکبیریں کہیں اور پھر جلدی سے امام کے ساتھ رکو میں مل جائیں لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میں اگر تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکو سے اٹھ جائیں گے تو آپ تکبیر تحریمہ والی تکبیر کہیے اور فوراں رکو میں چلے جائیے اب رکو میں جا کے جو تین دفعہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں آپ نے وہ نہیں پڑھنا آپ نے اس جگہ پہ تین زائد تکبیروں کو کہنا ہے نیت کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ یہ واجب ہیں اور ان کو پہلی رکعت میں ادا کرنا ضروری ہے لہذا سبحان ربی العظیم وہ سنت ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور واجب کو وہاں پہ درجہ دیں گے رکو کے اندر بغیر ہاتھ اٹھائیں آپ تین زائد تکبیروں کو کہلیں گے یہ تو ہے آپ کا امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مکمل رکعت چھوڑ چکی ہے آپ ایسے وقت میں پہنچے ہیں امام صاحب رکو بھی کر چکے ہیں امام صاحب سجدے میں جا چکے ہیں یا امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہیں تو پھر دیفنیٹلی آپ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑیں گے اور پھر جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے جو مفتہ بھی قول ہے اور جو مستحسن قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر پہلے قرات کریں گے اور قرات کرنے کے بعد آپ سور فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی صورت ملائیں گے اگین دوبارہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ تین زائد تکبیریں کہیں گے دیکھئے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب تو ہم پہلی رکعت ادا کر رہے ہیں تو پہلی رکعت میں پہلے سنا پڑنی چاہیے اور سنا پڑنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے پہلے تین زائد تکبیریں کہنی چاہیے لیکن یہ بھی جائز ہے کیا جا سکتا ہے لیکن مفتا بھی قول نہیں ہے مستحسن قول نہیں ہے زیادہ افضلیت اسی میں ہے کہ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو دوسری رکعت کو آپ نے دوسری رکعت کی طرح ہی ادا کرنا ہے یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے زائد تکبیریں کہنی ہیں پہلے آپ نے قرات کو ہی ترجیح دینی ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ آ چکے ہوں گے میں آپ سے دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ یہ انتہائی اہم مسائل ہیں بالخصوص ہمارے جتنے نوجوان بھائی ہیں ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ سال کے بعد ان کو عید کی نماز کا موقع ملتا ہے اور وہ بھی زائع ہو جاتی ہے چونکہ وہ دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں اور چھ زائد تکبیروں میں سے تین تکبیریں کہہ پاتے ہیں تین تکبیریں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی عید کی نماز خراب ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ایک دفعہ اس مختصر اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو عید کی نماز کے اندر کنفیوز نہ ہو عید کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے آخری بات یہ ہے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز اللہ تعالی نے عورتوں کے اوپر لازمی قرار نہیں دی لہٰذا عورتوں کو اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے جو عورت پڑے گی اس کی ادا تو ہو جائے گی لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے ایک عورت عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے ایک نہیں نکلتی تو اللہ کو وہ محبوب ہے جو نہیں نکلتی فرض نماز کے لیے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے فرض نماز بھی عورت کی وہ والی بہتر ہے جو اپنے گھر کے اندر تنہائی میں بن کمرے میں وہ پڑھ لے لہٰذا خواتین کو اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے فقط سواب کی نیت سے جانے میں وہ ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے اگر سواب ہی محبوب ہے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے دو نفل پڑھ لیں اور مرد حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے نہ ہی گھر کے اندر اور نہ ہی عیدگاہ میں پہنچ کر کوئی بھی نوافل نہیں ہیں عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنتیں نہیں ہیں فقط دو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا میرے وٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مزید اس کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ